سفاہت اچھلے آپ عمران کی فرمائیس پہ ایک سانسی کومنٹ اگر آپ کرنا چاہے نہیں تو فتح مکہ تو ہمارا موضوع ہے پولرائزیشن پہ اوبرار گیا دیکھیں جتنے ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں نا اب درجہ حرارت کو کم کرنے کی ضرورت ہے واقعی اور میرا خیال ہے خان صاحب بھی پرائیم منسٹر صاحب بھی یہ ساری بڑی پارٹیز اکٹھی ہو کے بیٹھیں ڈائلوگ کریں کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کیا مثال ہمارے سامنے ہیں کہ اپنی انا کو ایٹ ٹائمز نہ آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے بہت سے ہمارے کانفکٹ کے پیچھے ہوتی ہماری ایگو ہے کسی شخص نے ہمیں فلانے وقت پر ٹورچر کیا کسی بندے نے ہمیں فلانے وقت میں جیل میں ڈالا وہ ساری چیزیں جمع ہوتی رہتی نا ایک بیگج بنتا رہتا ہے اب ہمارے پولیٹیشنز کو اس بیگج سے رہا ہونا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ میں جو بیگج ان لوگوں کے ساتھ جمع ہوا اب جو اپوزیشن کے ساتھ جمع ہو رہا ہے اس بیگج کو کس طرح پیچھے کریں سر بہت بڑا دل چاہیے اس کے لیے دل چاہیے لیکن یہ دل کیوں چاہیے بڑا مشکل ہے یہ دل کیوں چاہیے مملکت پاکستان کا سوال آ چکا ہے ایکزسٹنس پاکستان کا سوال آ چکا ہے سروائیول کی بات ہو رہی ہے بہت اچھی بات کر رہے ہیں میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا دیکھیں بلکل ڈائلوگ اور خاص طور پر جو اب حالات ہے پاکستان ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اکانو میں جو ہے بلکل اس وقت آپ کے ایج پہ آئی ہوئی ہے کوئی کہتا ہے ڈیفالٹ ہو گیا ہے کوئی کہتا ہونے والا ہے آپ عام ضرورت زندگی کی چیزیں دیکھ لیں اور بدقسمتی دیکھ لیں کہتا ہے ریاست ہوگی ماں کے جیسی کا برکت مہینہ ہے کراچی میں گیارہ مواد ہوتی ہیں ایک کھیلے آٹے کے لیے اور یہ نہیں میں کہہ رہا کہ مقفونت میکنیزم ایسا چاہیے کہ آپ کو ہم جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں ٹیک کے لیے کرنی ہے کہ وہ عوام جس پر اقتدار ملتا ہے ہمیں ان لوگوں کے ہم نے رائٹس کو کس طرح پرٹیکٹ کرتا بھوکا تو نہ مرے بھوکا تو نہ مرے اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اس کے لیے ڈائلوگ بلکل ہونا چاہیے ہم نے تو پچھلے دنوں انہوں نے ان دی فلور آف دی ہاؤس کہا تھا تو ہم نے کہا جی ہم ڈائلوگ کے لیے تیار ہیں کال انہوں نے کہا ہم ڈائلوگ ہی نہیں کرتے لیکن ڈائلوگ تو ہوتا ہے نا دونوں طرف سے تیارا خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ میری ٹیم کرے گی میں نہیں بیٹھوں گا جب آپ پوائنٹ کرتے ہیں کسی کو آپ کے وائس چیئرمین ہیں آپ کے جنرل سیکٹری ہیں پوری آپ کی ٹیم ہے جن کو آپ امپاور کرتے ہیں کہ جو بھی آپ ڈائلوگ کریں گے وہ ڈائلوگ خان صاحب کی طرف سے ہوگا لیکن انہوں نے ان دی فلور آف دی ہاؤس کہا سٹیٹمنٹ دی ایون پرائم میسٹر صاحب نے سٹیٹمنٹ دی کال جب انہوں نے علامیہ جاری کیا انہیں کہا جب مزاکرات نہیں ہوں گے میں آگ بھی ایکسپریس ٹی وی بھی بڑھ کہتا ہوں لیکن اس میں ڈائلوگ ہونا چاہیے بڑا اہم نقصہ ہے وہ ڈیڈلوگ کے حوالے سے آپ کی لیڈرشپ کا ڈیڈلوگ اس بات پہ بات تھوڑی سیاسی ہوگی ہے لیکن کر لیتے ہیں چونکہ پاکستان کا سوال ہے آپ کی لیڈرشپ اس بات پہ مجھ سے رہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے نائٹی ڈیز کے انتر ہونے چاہیے لیکن دوسری جانب جو لوجکس پولٹیکل ہیں یا نون پولٹیکل ہیں وہ فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں جو آ رہی ہیں پی ڈی ایم کی طرف سے حکومت کی طرف سے ان کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دونوں طرف سے فلیکسیبیلٹی چاہیے نہ پی ڈی ایم کا اکتوبر چاہیے اور نہ آپ کے نوے دن چاہیے ایسا لگتا ہے پھر اس میں فلیکسیبیلٹی جب تک نہیں آئے گی تو کسی نتیجے پہ ہم نہیں پہنچیں گے کسی نے دونوں طرف سے ایک ایک قدم پیچھے اٹنا پڑے گا کچھ ایسا یہ پھر کون کرائے گا سر آپ نے بہت اہم نکتہ اٹھایا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کا جو آئین ہے نا وہ پورے پاکستان کو انٹیکٹ اس نے رکھا ہوئے اب پاکستان کا آئین شیل کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ within 90 days اب اوپر نہیں جا سکتے چلے اب کیا ہوا آپ چلے گے سپریم کورڈ نے خود ایک راستہ دے دی ہے کہ آپ ڈائلاغ کریں آپ چلے سے اوپر بھی جا سکتے ہیں ہم نے تو فلیکسیبیلٹی شو کر دی آرلی 90 days آئین عملی طور پر آئین سہم کر گئے بلکل اس کا ایک ہی راستہ I think 9th of April 30th April جو date تھی وہ end date ہے لیکن ابھی آپ کو پتا کہ انہوں نے announce کر دیا election commission نے 8th اکٹوبر کو election ہوگا آج بھی وہ پجابی جانتے ہیں دولے بیرندت کو جنہی بگڑے ابھی بھی سپریم کورٹ نے ایک تو سپریم کورٹ کیس لگا ہوا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ساری پارٹیاں بیٹھیں میں لائیو آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری پارٹی بیٹھنے کو تیار ہے ہم درمیانی راستہ نکالنے کو تیار ہیں ہماری پارٹی بھی کہتی ہے کہ آئیے اکٹھے election ہو جائیں کوئی issue نہیں ہے لیکن یہ نہ ہو کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نے election کروانے ہی نہیں ہے اکٹوبر میں بھی نہ ہو مطلب اگر آپ ابھی بیٹھے ساتھ تو اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ اکٹھے کروانے election سوفی سپ نموے دن میں نہ کروائیں بے شک اکٹھے کروانے ایک ڈیٹ بے سائٹ کریں اس کا طریقہ کار پھر عدالت سے ہی نکلے گا ہم لوگ آپس میں ڈائلوگ کریں عدالت اس کا راستہ نکالے تاکہ وہ آئیمی کور اس کو ملکے یعنی کہ آپ ایک درمیانی راستے کے لیے طریقے انصاف اگری تیارہ لکھرو ڈائلوگ کو کریں